میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سوال نہیں پوچھنا مجھ سے آپ نے عموماً فجر کی نماز پڑھ کے سوتی بچوں کا ناشتہ خود بناتی ہے یا پھر ملازم بناتے ہیں دیکھو کھانے میں میں سب کچھ بنا لیتی ہوں کھانا بنانا مجھے بہت اچھا آتا ہے یہ بس ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا فارغ ٹائم کا شوق ہوتا ہے میرا تو میں کر لیتی ہوں مجھے اگر ریڈی سے بھی کچھ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں اٹھا لیتی ہوں اور وہ میں پہن لیتی تو یہ میں ابھی بھی جب مجھے فارغ وقت ملتا ہے تو میں یہی کرتی ہوں آپ کہہ لیں کہ فوڈ ہے میری سوال کے لیے کوئی ایسا ڈراما جو آپ نے کبھی دیکھا اور آپ کو ابھی تک یاد ہو پرانے جو ڈرامے تھے وہ ہمارے بہت اچھے تھے کہ لڑکیاں ویسی بڑی کونشیس ہوتی ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے تو آپ اپنی ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں میں کوئی ایکسس سائز ڈائیٹ کیا کرتی ہے جب میں لڑکی تھی تو میں کرتی تھی کوشش لیکن آپ کوئی شہری پسند بہت ہے یا ویسی جمع کر لی اندرونی طورب ایک آٹسٹ ہوں میں ہمیں دیوار پر بڑی ساری تصویریں لگی نظر آ رہی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام گوڈ مارنگ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اٹھتی کتنے بجائیں اب تو خیر عرصہ ہو گیا جلدی اٹھتے ہوئے پہلے لیٹ اٹھتی تھی سیاست میں آنے سے پہلے آپ لیٹ اٹھتی تھی زاہری بات ہے بہت پرانی بات ہو گئی اب تو میں میرا خیال ہے پچھلے کئی بیس پچیس سالوں سے جلدی اٹھ رہی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ سبو اٹھتے ساتھ آپ کیا کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں سوتی بہت لیٹ ہوں یہ بہت بڑا آپ کہلیں کہ غلطی ہے میرے اندر تو میں عموماً فجر کی نماز پڑھ کے سوتی ہوں اور اس کے بعد بچوں نے میرے آٹھ بجے سکول پہنچنا ہوتا ہے تو میں اٹھتے آتی ہوں سات بجے اس کے بعد پھر میں چل سو چل سارا دن میں بچوں کا ناشتہ خود بناتی ہے یا پھر ملازم بناتے ہیں نہیں تو بی ہونس میں خود نہیں بناتی میں اٹھ کے صرف ان کو تیار کرتی ہوں ناشتہ واشتہ میرے پس ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں میرے ٹیم بڑی اچھی ہے کچن کی وہ بنا دیتے ہیں اور وہ پھر میں ان کو دے دیتے ہیں اور آپ سو بھو سو بھوٹ کے جیسے کہ ہم آپ کو میں نے دیکھا کہ کافی آپ پی رہی ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھا کہ کافی بنائی میں نے کتنی اچھی ہے میں نے بہت مہیند کر کے ہم دونوں کے لئے کافی پنایے تو میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ڈیلی بیسیز پہ کافی پیتی ہیں یا اس کو چینج کرتی رہتی ہیں اپنے ناشتہ کی روٹین کو نہیں کافی ویسے مجھے اچھی لگتی ہے میں نے بہت اچھی کافی ملتی ہے اور مجھے بھی میری کوشش ہوتی ہے میں اگر بنا سکوں تو بنا لوں اچھی کافی مجھے یہ بتائیے گا کہ کھانے میں سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں ویسے آپ کو عجیب لگے گا لیکن مجھے سب سے زیادہ ڈال چاوال اچھے لگتی ہے ویسے وہ میرے بھی فیوریٹ ہے اور بناتی آپ خود ہیں مطلب کبھی کوکنگ کی ہے میں نے بلکل کی ہے میں نے بہت سال اپنے انگلینڈ میں گزارے ہیں لہور میں گزارے ہیں تو انگلینڈ میں تو آپ کو پتا ہے کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے ملازموں کا تو میں اپنا سارا کام اپنا کچن کا بچوں کا سارا میں نے خود کیا ہوا ہے اور ابھی بھی جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں کرتی ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے میں انجوائی کرتی ہوں صحیح ہو گیا اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ کھانے میں سب سے اچھا کیا بنا لیتی آپ کھانے میں سب کچھ بنا لیتی ہوں کھانا بنانا مجھے بہت اچھا آتا ہے ہاں لیکن مجھے یہ جو ہوتے نا آپ کے چائنی جے پانی اور یہ وہ یہ اتنے نہیں آتا ہے کھا لیتی ہوں کھانے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن میں بناتی ہوں اپنا دیسی کھانا بناتی ہوں اور وہ بہت اچھا بنا لیتی بہتر ہے کہ جنہوں نے کھایا ان سے پوچھے نا میں تو کہوں گی میں تو بہت اچھا بناتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کھانا کھانا پڑے گا پہلے ہاں کیونکہ کافی تو آدم بہت اچھے بنایا کسی وقت موقع ملا تو ضرور آو آپ اچھا جی ہم ساتھ ساتھ کافی بھی پیتے ہیں اور یہاں پہ مجھے ایک پینٹنگ نظر آرہی ہے میں مجھے یہ بتائے گا یہ پینٹنگ کا کیا راز ہے یہ بس اسے ہی وہ کہتے ہیں فارغ ٹائم کا شوق ہوتا ہے میرا تو میں کر لیتی ہوں کوئی بھی میڈیم ہو پیسٹلز یا پینسلز آئل کلر ووٹر ایکریلک جو بھی مل جائے مطلب کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے ہاں خود صحیح ہو گیا اچھا میں مجھے یہ بتائیے کہ بڑے سارے لوگ آپ کی کپڑوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں تو کہاں سے آپ خریتے ہیں آخر اتنے اچھے کپڑے میں نہیں یہ بات مان سکتی کیونکہ آج کل تو دیکھو آپ کو بتائے برینڈز کا دور ہے اور لوگ دیئر آفٹر برینڈز کہ ہم یہ کریں وہ کریں میرا بلکل اور سسٹم ہے مجھے جہاں سے جو اچھا لگے میں اٹھا لیتی ہوں مجھے اگر ریڈی سے بھی کچھ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں اٹھا لیتی ہوں اور وہ میں پہن لیتی ہوں تو آپ مطلب کبھی یہ نہیں سوچتی تیار ہونے سے پہلے کہ نینی تقریر کرنی ہے بڑے سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے لوگ اکثر پتا ہے یہ ہوتے کہ سیاستندانوں کو کپی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کانشیس رہے ہیں کہ نہیں نہیں میری لپسٹک اچھی ہونے چاہیے میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے میرا خیال ہے دس سال تو بچہ ہو گئے ہیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں جیسے ہوتی ہوں ویسے ہی آ جاتی ہوں انٹرویو ہو سپیچ ہو کچھ ہو میرا خیال ہے آپ کو ریجنل رہنا چاہیے سیاست میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا ٹو بی آنسٹ خان صاحب جب دیکھا کہ ایک بندہ ملک کے لیے اس کا اپنا کوئی وہ انٹریسٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو جب ہم تو انگلینڈ میں تھے تب ہمارا سیاست سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں تھا تو دل کیا کہ اس کا ساتھ دیں اور وہاں سے ہم یہاں آئے اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور پریکٹیکلی خان صاحب کے ساتھ چلنا شروع کیا تو آپ جب سیاست میں انٹر ہوئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست مشکل ہے یا آسان ہے آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سیاست خواتین کے لیے بہت مشکل ہے یہ میرا آپ کہلیں کہ ذاتی تجربہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے کسی حد تک آسان اس لیے ہوا کہ ایک پولٹیکل بیک گراؤن تھا فیملی تھی تو مجھے ہر جگہ جا کے اپنی پہچان نہیں کرانی پڑی زیرو سے سٹارٹ آپ کہلیں کہ نہیں لینا پڑا لیکن پھر بھی ایزے پارٹی ورکر زیرو سے ہی سٹارٹ لیا میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے لیکن بس بہت سی چیزوں کا ایڈوانٹیج مجھے ملا بہرحال جو چیز آپ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا جاتا ہے مجھے یہ بتائے گا کہ سیاست میں آنے سے پہلے سیاست میں آنے سے پہلے اور سیاست میں آنے کے بعد کی لائف میں کتنا ڈیفرنس ہے سیاست میں آنے سے پہلے آپ یہ کہلو کہ میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھا میں تو بالکل ایک الگ فیلڈ کا ایک سنسٹیو سا انسان ایک آرٹسٹ میں نے تو پروڈکٹ ڈیزائننگ کی ہے نیشنل کالیج اپ آرٹس لاہور سے اس میں نے گریجویشن کیا ہے اور میرے جو مائنرز تھے وہ پینٹنگ اور فٹاگرفی اور یہ والے سبجکٹس میں نے پڑھے ہیں اور میرا جو رجحان تھا وہ بھی زیادہ تر آرٹ اور اس طرح کی ڈیزائن انٹیرئر ڈیزائننگ میں مجھے بہت شوق تھا اور اس طرح کی چیزیں تو یہ میں ابھی بھی جب مجھے فارق وقت ملتا ہے تو میں یہ ہی کرتی ہوں آپ کہلیں کہ فوڈ ہے میری سول کے لیے جب میں تھک جاتی ہوں یا مجھے انرجی چاہیے ہوتی ہے جب تو پھر میں اپنی یہ شوق کی چیزیں کر لیتی ہوں تو دوبارہ سے چارج ہو جاتی ہوں مجھے یہ بتائے گا کہ سیاست میں رہتے ہوئے گھر کو منیج کرنا کتنا مشکل ہے گھر کو منیج کرنا بہت مشکل ہے دن اگین میں یہ کہوں گی کہ پھر ایک شوق کی بات ہے کہ آپ کتنا اس کو منٹین کر سکتے ہیں اور کتنا آپ کو کرنا چاہیے لیکن میرے پروفیشن میں مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا لیکن پھر جتنا ٹائم جو بھی ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو تھوڑا سا خوبصورت بنا لیا جائے ٹی وی کتنا دیکھتی ہے اور اگر دیکھتی ہیں تو ڈراما کون سا دیکھتی ہے ڈرامے کبھی دیکھتی تھی اب بہت کام ٹائم ملتا ہے میں دیکھتی ہوں ٹی وی جو کہ آپ کا زیادہ تار نیوز جو آپ کا گھنٹے گھنٹے بعد بولٹن چلتا ہے وہ سن لیتی ہوں ٹی وی اس سے زیادہ نہیں کوئی ایسا ڈراما جو آپ نے کبھی دیکھا اور آپ کو ابھی تک یاد ہو پرانے ڈرامے تھے وہ ہمارے بہت اچھے تھے جیسے وہ ہوتا تھا ہمارا تنہیاں دھوپ کنارے وہ تب ڈرامے اچھے لگتے تھے اب تو ہر چینل سے ایک بھرمار ہے ڈراموں کی اب تو سمجھی نہیں آتی سارے ایک جیسے لگتے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارے ڈرامے جو ہے محبت پر بڑے مبنی ہوتے ہیں تو حقیقی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ محبت واقعی سچی ہوتی ہے یا چار دن کی چار نہیں اور پھر اندھیری رات دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کسی کو پسند کر لینا یا کسی کی طرف آپ کا جھگا ہونا میں اگر کہوں کہ نہیں ہوتا تو بالکل جھوٹ ہوگا ہوتا ہے یہ آپ کے جو شاعر ہیں جو آپ کے ڈرامے ہیں جو آپ کے افسانیں جو آپ کی رنگینی ہے لائف کی آپ کے دل سے اگر کائنات کے لیے محبت ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بے رنگ ہو جاتی ہے آپ کی زندگی ٹھیک ہے یہ پھر آگے سے جب جون جون آپ کی لائف چینج ہوتی ہے پھر آپ کی محبت کنورٹ ہوتی جاتی ہے اپنی فیاملی میں اپنے بچے اپنے میاں اپنا گھر پھر اس کے بعد اللہ سے محبت وہ تو خیر خیروع سے ہوتی ہے ماں باپ سے ہوتی ہے اللہ سے ہوتی ہے لیکن آپ کا سٹیجیز ہوتی ہے لائف کی کہنے کا مطلب یہ ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہے تو میرا خیال ہے وہ انوالو ہو رہی ہے تو بس یہ ان شوٹ یہ کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر آپ کی نیت پر دیپینٹ کرتا ہے کہ اگلا آپ کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ ہیومن بہیوئر ہے پہلا ہیومن نیچر ہے سیکنڈ ہیومن بہیوئر چیزیں بہارال ایسی اگزسٹ کرتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ایک سلیبرٹی کے لئے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا کو کتنا مانتے ہیں کہ اس پر ایکٹیو ہونا چاہئے یا آپ کی پرسنل لائف میں سوشل میڈیا کا کتنا عمل دخل ہے بالکل ہونا چاہئے میں یہ مانتی ہوں کہ جب انسان اگر زندہ ہے اللہ نے اسے زندگی دیئے تو اسے بدلتے حالات کے اور نئی جنریشن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہئے اسے اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہئے جو سٹل ہو جاتے ہیں لوگ کہ ہمارے زمانے میں یہ تھا تو اب یہ ہے ہمارے میں نہیں تھا تو ہم نے نہیں کرنا میں اس چیز کے خلاف ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اگر پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہماری باجی سے بہت دوستی ہے یا میرے بچے یا میرے بھتیجے بھتیجیاں بھانجیاں بھی یہی کہیں گے کیونکہ میں اس ایج کے آپ کو ختم کر دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک زندگی ہے بھرپور جینا چاہئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لڑکیاں ویسی بڑی کونشیس ہوتی اپنی ہیلتھ کے لیے تو آپ اپنی ہلتھ کے لیے سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں کوئی ایکسرسائز ڈائیٹ کیا کرتی ہیں جب میں لڑکی تھی تو میں کرتی تھی کوشش لیکن لیکن بچے کے بعد بھی ابھی بھی ماشاءاللہ you are very beautiful and you are very fit تو اب fitness کا کیا راز ہے صبح سے رات تک بھاگ دوڑ کوئی بھی کرے گا وہ fit رہے گا fit ویسے میں اتنی ہوں نہیں لیکن بھارال اتنا آپ کے اوپر مطلب کہہ لیں کہ fat آئی نہیں پاتا اگر آپ اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں تو تو آپ کے لنچ دینر میں نورملی روٹی کھاتی ہیں یا کوئی special آپ کا کوئی فوڈ بنت ہے نہیں مجھے جو مل جائے میں کھاتی ہوں میں جا رہی ہوں جا رہی ہوں تو مجھے روڈ سائیڈ سے بھی کچھ مل جائے گا تو میں وہ بھی کھا لوں گی صبح کو میں پراتھے بھی کھا لوں گی جو مل جائے گا بس کام جاری رکھیں بھاگ دوڑ جاری رکھیں کھائیں جو مرضی ہے مطلب آپ ویسے ہی fit ہیں ابھی تک تو ویسے ہی ہوں کل کا پتہ نہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی کوئی اچھی بات جو آپ کو بہت پسند ہو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سوال نہیں پوچھنا مجھ سے آپ نے اور یہ جو آپ باتشیت کر رہی ہیں ہم اس وقت سیاست پر بول ہی نہیں رہے ان کی صبح ناشتہ ہیوی کرنے والی عادت اچھی ہے اس کے بعد دماغ بند ہو جاتا ہے ہمارے لئے سب لوگ قابل احترام ہیں سو چیزیں ہیں جو ان کی پارٹی نے شاید اپنی طرف سے بہتر کی ہوں گی لیکن بات ریزلٹ پہ آ جاتی ریزلٹ ہمیں ستر سالوں میں کچھ نہیں ملا تو اس پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا خاریاں یا لاہور چائے یا کافی سردی یا گرمی آپ کو مووی سینیما میں دیکھنا پسند ہے یا گھر پہ گھر پہ مووی یا بکس مووی لیکن مہم کی ہم نے بڑی اچھی ایک بک لیکشن دیکھی ہے چلتے ہیں مہم ہمیں وہ بھی تھوڑی سی دکھائیں کہ آپ نے کون کون سی بکس کہاں کہاں سے جمع کیلئے اچھا مہم بکس کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ ہمیں بہت ساری شاعری کی کتابیں نظر آ رہی ہیں آپ کو شاعری پسند بہت ہے یا ویسی جمع کر لی نہیں مجھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اندرونی طور پر ایک آرٹسٹ ہوں میں تو ظاہری بات ہے آرٹ تو ہر فارم میں ہوتا ہے تو شاعری بہت پسند ہے مجھے میں بقاعدہ اردو پوئٹری پڑھتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ میرے والد کو بھی بہت شوک تھا اور میں بھی مرزا خالب سے لے کر آتے آتے جو ہیں بیچ کے جتنے ہمارے شہرہ گزرے ہیں پھر پروین شاکر تک تو میں نے اچھا پڑھا ہے اس کے بعد پھر تو آپ کا پسندیدہ شاعری یا شاعرہ گھون ہے لیٹس تو مطلب پروین شاکر کی شاعری مجھے اچھی بہت سوفٹ لگتی ہے مطلب آپ کہیں کہ خواتین کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو بڑے ان کے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مختلف موقعوں کے جس بات کی اکاسی کی اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ہمیں دیوار پر بڑی ساری تصویریں لگی نظر آرہی ہیں تو یہ فیملی پکچرز ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا بتائیں یہ بلکل فیملی پکچرز ہیں میرے بہن بھائیوں کی شاید کے بہن بھائی ہمارے پیرنٹس بس یہ بہت ہی گلوز فیملی پکچرز ایک کلاج بنا کے لگایا تھا کافی عرصہ ہو گیا اب تو لیکن میں نے دیکھے کہ آپ کے گھر میں کافی ساری پینٹنگ اور پکچرز کافی ساری تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کافی شوک ہے گھر کو سجا کے رکھنے کا ظاہری بات ہے شوک تو تھا اس ٹائم نہیں ملتا اچھا مہم مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سیاسی خاتون کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے گھر کو منیج کرنا دیکھیں سیاسی نہیں میرا خیال ہے جو بھی ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کے لئے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے گھر کو منیج کرنا لیکن بہرحال پھر بھی خاتون کی پہلی پراریٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ گھر کو ان اینی کیس نے منیج کرنا ہی ہوتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے چاہے آپ باہر کام کریں گے پھر بھی آپ کی جو زمینداریاں گھر کی ہیں وہ ایزٹیز ہی رہیں گی تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ بہتر طریقے سے مینج کر لیا جائے تو کبھی بچے تنگ نہیں آئے کہ ماما ہر ٹائم کام 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 آتے ہیں شروع شروع میں بہت آتے تھے اب کام آتے ہیں لیکن اب بچے بھی میرے عادی ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میری ٹریننگ ہوئی تھی ان کی بھی ہو رہی ہے پولیٹکس کی اب بچے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماما بیزی ہیں تو اکی ہاں تو آپ اپنی میٹنگ کو کنٹینیو کریں اور ہمیں اجازت ہے بہت اچھا لگا آپ کا اس طرح کا انٹرویو